اللہ اللہ محمد الرسول آپ نے عبدالستار عیدی صاحب کے دفاع میں تمام ہی مدارس کو رگڑا لگا دیا گوڈ ورڈ کیا آپ کا یہ عمل درست ہے جبکہ مدارس میں قرآن عدیث کی تعلیم مفد دی جاتی ہے یہ مدارس کو رگڑا صرف میں ہی لگاتا ہوں کیا بریلوی علماء یہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے مدارس یہ علم کا سرچشمہ ہیں وہاں اپنے بچوں کو داخل کروائیں یہ کہتے ہیں یہ دیوبندی بریلویوں کے مدارس کے بارے میں کہتے ہیں یہ سنی شیعہ کے بارے میں شیعہ سنی کے بارے میں تو سر ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں ہم نے صرف آپ کو غلط کا ہے کیونکہ آپ اپنے علاوہ سب کو آلڑی غلط کہہ رہے تھے ہم نے صرف باقی رہ عبدالستار ایدیسا والا جو کلیپ تھا اس کی کلیریفکیشن اگلے ہی ہفتے آگئی تھی یہ مسئلہ 149A تھا وہ 149B تھا جس میں میں نے ایک کلیریفکیشن دی تھی کہ عرف عام میں جب بات ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں یا پاکستانی قوم بیمان ہے ٹی وی پہ ہم یہی رونا رو رہے ہوتے ہیں ہماری قوم جاہل ہے سارے انکر سیاریس سہستدان کہہ رہے ہوتے ہیں کسی نے اتجاج نہیں کیا جی اتنے پی ایج ڈی موجود ہیں آپ نے پاکستانی پوری قوم کو ہی کہہ دیا سب کو پتا ہوتا ہے کہ عرف عام میں بات ہو رہی ہے اس سے مراد 100% نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مجورٹی ہے اور یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے ہم کہتے ہیں جس سارے سیاستدان کرپٹ ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں اور جس سیاستدان تھے اندھی پیڑے ہیں تو کیا اس سے مراد سارے لوگ ہیں شامن رانی صاحب جیسے لوگ بھی موجود تھے سراجو لاکھ صاحب جیسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو سبریم کورٹ کے جج صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 62-63 سے اگر کوئی بچا تو ایک بندہ ہی ہوگا آج جس ساسے ان کے آئے ہیں تو ساڑھے چار تولے زونہ ضرور اور ایک ستائیس لاکھ کا مکان تو جو سچ ہے وہ مطلب موجود ہے یہ تو نہیں کہ ساری قرابت ہے چونکہ مجورٹی ہوتی ہے اس لئے ہم عرف میں بول رہے ہوتے ہیں یار یہ ہوتے ہی سے اسی طریقے سے فوجی جرنیلوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے سارے تو نہیں ہیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں ٹھیک ہے ملک کو نقصان پچانے والے لوگ بھی ہیں تو یہ کیٹیگوری کے لیے جب بات ہو رہی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجورٹی کی بات ہو رہی ہے نہ کہ اقلیت کی اور قرآن میں بھی کہا کہ اکثریت تو ہمیشہ گمراہی رہے گا آج بھی دنیا میں ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں اور ساڑھے چار پانچ ارب کافر ہیں تو یہ مدارس والا میں نے اگلی دفعہ کلیریفکیشن اسی ہفتے ہی دے دی تھی کہ مدارس کے خلاف جب پچھلی گورنمنٹ کے انفرمیشنل منسٹر نے کہا تھا نا کہ مدارس میں تو یہ موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ فضول کتابِ نعوذ باللہ پڑھائی جا رہی ہے اور اس کا مزاق اڑایا تھا سب سے پہلے میرا کلپ آیا تھا مدارس کے دفعہ میں کہ آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کا مزاق نہ اڑائیں آپ اختلافے رہے رکھیں ہمیں بھی مدارس سے اختلافے رہے ہیں ہمیں سکولوں اور کوئی ایڈوکیشن سے بھی یونیورسٹریز کے اختلافے رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو کٹیگوریکل ڈنائے کر دیں یہاں پہ بھی مدارس کے حوالے سے اور دوسرا اس کے پیچھے میں نے ریزن اس میں بتائی تھی میرے بھائیوں قرآن حکیم میں بھی پارا نمبر چھے کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے اللہ تعالیٰ برائی کے الفاظ کے ساتھ کسی کا ذکر پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جس پہ ظلم ہوا تو ہمارے دین پہ ظلم ہوا تھے ان لوگوں کی وجہ سے یعنی ایک شخص آپ لوگ لوگوں کو مس گائیڈ کر کے دہشتگرد بناتے تھے آپ لوگوں سے امراض وہ لوگ جو یہ کام کرتے رہے ان دہشتگردوں سے جب پاکستانی امام مرتی تھی ان کی لاشیں کون اٹھاتا تھا عبدالستار ایدی ایون ان مدرسوں پہ بھی جب خود کو شملے ہوئے اور وہاں پہ بھی بچے مرے جو ایدی صاحب کو پوری زندگی گالیاں دیتے تھے ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے بھی ایدی صاحب کی بہن کھڑی ہوتی تھی تو سر جب وہ مر گیا تو آپ لوگوں نے مطلب یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ یہ بہت بڑا مجرم ہے کہ یہ مطلب وہ نجائز بچے پالتا تھا تو کیا قرآن حدیث میں کئی لکھا ہے کہ جو نجائز اولاد پیدا ہو اب بخاری مسلم میں تو ایک عورت نے برائی کر لی تھی تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کرتے ہیں آپ فرمائے میں تو یہ سنگسار کیسے کراؤں جب اس کا وضع حمل ہوا بچے کو جنم دیا پھر وہ آگئی آپ فرمائے اس کو دودھ پلا پھر وہ تھوڑا بڑا ہوا جب وہ روٹی پکڑ کے کھانے کے قابل ہوا خود پھر نبی علیہ السلام نے اس عورت کو سنگسار کرایا وہ نجائز اولاد تھی بخاری کے اندر ادیس موجود ہے یہ آپ کے نبی کی تعلیمات ہیں اس کے اوپر جب عیدی صاحب عمل کرتے رہے تو آپ کہتے رہے اس نے پنگوڑے رکھے ہیں تو اس نے جو نعوذ باللہ زنا کو پرموٹ کی ہے تو آپ کے یہ فتوے کہاں تک جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عورت کو سنگسار نہیں کرایا اور اس بچے کو پیدا انہیں دیا پھر بڑا انہیں دیا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر نعوذ باللہ اس قسم کے فتوے لگائیں گے تو یہ جب بات ہوئی کوئی ایک مولوی مجھے بتائیں مدان عمل میں اترا اور اس نے کہا کہ جی عیدی صاحب سے مہارے اختلافات ہیں لیکن یہ انہوں نے کام بہت اچھا تھی ہے اور یہ جو لوگ عیدی صاحب کے خلاف بول رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں تو سر پھر انجینئر صاحب جب سامنے ہیں تو پھر نیریٹیو کے اوپر کاؤنٹر نیریٹیو اسی طریقے سے شدو مت جاتا ہے جب آپ اس لیول کے اوپر بات کھڑی کریں گے تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جس پہ ظلم ہوئے نا اگر وہ بری بات سے بھی آواز بلند کرے اللہ بھی نہیں اس کی بری مانتا کیونکہ اس پہ ظلم ہوئے ہیں آپ نے پاکستانی قوم کے اوپر ظلم کیا ہے اور علماء میں سے کسی نے ایدی صاحب کا ساتھ نہیں دیا ان کے اچھے کام کے اوپر الٹا آپ نے ان کو بدنام کیا اور وان لیبرلز کو موقع مل گیا انہوں نے کہا یہ دیکھو مولوی اور نمازی لوگ اور پڑھ لکھے لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے دیندار ہیں یہ تو دیکھو ایدی جو ان کی لاشیں اٹھاتا تھا آج اس کے اوپر بہنک رہے ہیں تو پھر میں نے جب دفاع کیا کاؤنٹر نیریٹیو اسی طریقے سے کھڑا ہوتا ہے کسی بات کو کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے دین کی میت آپ نے لاکھے یعنی سین میں رکھ دیا اور ہمیں رونے بھی نہیں دے رہے آپ ٹھیک ہے تو کانٹیکس میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے